اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی ایش پی میں ہم ایررز کو کس طرح سے ہنڈل کرتے ہیں اور ایررز کی رپورٹنگ کس طرح سے کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم نے یہاں پر جو یہ ایک لائن لکھی ہے کوڈ یہ لائن بائی لائن کوڈنگ جو ہم کرتے ہیں پی ایش پی میں یہ اس طرح سے ہے اور لائنز کو ہم ٹرمینٹ کرنے کے لئے سیمی کالن کا یوز کرتے ہیں یہ سیمی کالن ہم نے دیا ہوا ہے تو یہ میں سیمی کالن جہاں سے ہٹا دیتا ہوں اور ایک نیو لائن لگا کر یہاں پر میں نے اس کو تو دے دیا اور یہاں پر اس کو سیمی کالن سے ٹرمینٹ کر دیا اور یہاں پر ای کو میں نے کروا دیا تاکہ ہمارا پاس انڈیکیشن آجائے کہ یہ ہمارا پیج چل رہا ہے اب یہاں پر یہ میں نے اس پیج کو ریفریش کیا تو مجھے کوئی بھی ڈسپلی نہیں دے رہا اس کا مطلب اس پیج میں ایرر ہے ہم اگر اس کو یہاں پر ٹرمینٹ کرتے ہیں سیو کرتے ہیں تو اب یہ اس نے یہاں پر اس کو آن کر دیا تو اب ہم یہ ہٹھاتے ہیں اور ایررس کے ساتھ ہم کام کریں گے اس کے تو اب ہمارے پاس جو ہم نے پہلے سٹڈی کیا تھا کہ ایک ہمارے پاس پی ایش پی کی کانفیگیشن فائل ہوتی ہے پی ایش پی آئی این آئی جس کے اندر ہماری ساری جو ہے وہ انفرمیشن موجود ہوتی ہے اب اس کا پاتھ آپ کو کیسے معلوم گا وہ آپ پی ایش پی انفو کے طرح بھی اپنا آئی این آئی فائل کا پاتھ معلوم کر سکتے ہیں اور ویسے جو ہے ہماری اس لائبریری زیم کے اندر یہ اپاچی کے فولڈر کے اندر بن کے اندر پی ایش پی ڈاٹ آئی این ای یہ فائل موجود ہے یہاں پر اس کو آپ اوپن کریں اور یہاں پر آپ سرچ کریں ایرر ریپورٹنگ تو یہ ہمارے پاس یہاں پر ایرر ریپورٹنگ کا سیکشن آگیا جیسا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وہ ریپورٹنگ لیویلز بتائی ہوئی ہیں اور ان کی ڈسکرپشن دی ہوئی ہے ای آل میں سارے ایررز جو وہ وارننگ سب کچھ ڈسپلی ہوگا اور یہ ایرر یعنی فیٹل ایرر رن ٹائم ایررز جو آپ کے آئیں گے وہ آئیں گے رن ٹائم وارننگ سائیں گے آپ کی اس کو آپ اون باون کریگرائز کر سکتے ہیں اپنی سولت کا مطابق اور اس سرور میں اس وقت کرنلی جو ہے ہمارے ایررز آف ہیں جو یہ دیکھیں جسے زیرو لکھا ہے تو مطلب ایررز ہمارے سارے آف ہیں ہم ایررز کو نہیں دیکھ سکتے اس میں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہم اس کو دیں گے ای انڈرسکور آل یہ ہم لکھیں گے اس کو سیو کریں گے اور اس کے بعد ہم ہماری آپاچی سروس اس کو ری سٹارٹ کریں گے یہ ہم نے اس کو سٹاپ کیا اور دوبارہ سٹارٹ کر دیا کیونکہ کانفیگیشنز چینج بھی اس کانفیگیشنز کو اپلائے کرنے کے لئے ہمیں ری سٹارٹ کرنا پڑے گا سسٹم کو ریبوٹ کرنا پڑتا ہے تو اب یہاں پر اب میں اس کو سیم اس ایرر والی سکرپٹ کو رن کر کے دیکھوں گا تو یہ یہاں پر مجھے ایرر دکھا رہا ہے کہ ان ایکسپیکٹنگ سیمی کالن یا کالن یا کاما وغیرہ جو بھی آپ کی جو ایک ہوتی ہے اس کے اندر اور یہ مجھے بات بھی بتا رہا ہے کہ یہاں پر فائل میں اس لائن پر آپ کی ایرر ہے تو برا ہے میرے میں نہیں اس کو صحیح کریں تو یہ آپ دیکھیں لائن نمبر تھری پہ ہمارا بزیر آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر سیمی کالن نہیں دیا جب ہم سیمی کالن دیکھے اس کو چلائیں گے تو یہ آپ دیکھیں بلکل صحیح چلے گا یہ چلے گا اس طرح سے ہم ایرر کی رپورٹنگ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ